انڈیا کا یہ اقدام بہت اچھا ہے کیونکہ وہ اکانوی لحاظ سے بھی اب تو ہر طرح سے ہم سے بہتر ہو چکے ہیں ہمارے جو سیاست دان ہیں یہ تو آپس کی ان کی لڑائی ہتم نہیں ہوتی انہوں نے اکانوی کیا بہتر کرنی ہے تو انہوں نے کیا دوسرے ملکوں کی کیا انہوں نے مدد کرنی ہے اس لیے ان کا یہ بڑا اچھا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کے لیے کہ بڑا اچھا ان کا انڈیا اس لیے جیپان کی سب سے آگے ہلپ کر رہا ہے کیونکہ جیپان میں بہت زیادہ ٹکنالوجی ریلیٹڈ پروڈکس بنتی ہیں اور انڈیا جو نئی جنریشن ہے انڈیا کی وہ کافی ٹکنالوجی میں آگے جا رہی ہے سارے ویپنز وغیرہ جو ہے جیپان میں بنتے ہیں اور ان کی ٹکنالوجی ہر چیز سے ریلیٹڈ لائک کرافٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ وہ سب سے اوپر ہے تو آفیسلی انڈیا اگر اس کو فینانچلی سپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی الائنس کریئٹ کر لے گا اور کل کو جب بھی کوئی ان کو ضرورت ہوگی تو جیپان بھی ان کی ساتھ مدد کرے گا انڈیا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی جو چاپ ہے وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ چائنا کے بعد جو انڈیا جو ہے وہ دوسری بڑی مرڈنگ مارکٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو نام ہے مطلب وہ سامنے آئے تاکہ جو بہت ساری جو دنیا اس کو نہیں جانتی اس کی ٹریڈنگ کو اس کی آئی ٹی سسٹم کو آپ دیکھ لیں تو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا نام جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا کرے ہیں انہوں نے مذہب کو ایک سائیڈ پر رکھا ہوا ہے انسانیت ان کے لیے سب سے بہتر انسانیت ہے وہ انسانیت کو لے کے چلتے ہیں اس لیے جو ہے وہ انسان کی قدر کر کے تو انہوں نے کیا ہے اور ترقی افتہ ملکوں کا یہی ہے ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو دیکھتے ہیں مذہب کو ایک سائیڈ پر رکھ کے کیونکہ اور ہم مسلمان بین بھائی ہم ایک دوسرے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن مادرس کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی کام نہیں ہے ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے جب بھی کسی میں برا ٹائم آتا ہے تو جو بھی انٹرناشنلی کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے اتنے انٹرناشنل سٹیجز پہ انسانیت نہیں ہوتی کہ ہم بیسی ہی ہیلپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ان کو اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنام جد ناظرین مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاپان میں ہیوی ارتھکوک آیا ہے جس کے نتیجے میں کافی جانی اور مالی نقصان ہو گیا ہے وہاں پر موجود انڈین امبیسی نے نہ صرف انڈینز کو ریسکیو کیا ہے بلکہ جیپنیز لوگوں کو بھی ریسکیو کرتے ہوئے فوری طور پر طبیعی امداد فراہم کی ہے انڈین گورنمنٹ نے انانس کیا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں جاپان کی مدد کریں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ترکی میں برا وقت آیا ترکی میں زلزلہ آیا تو انڈیا نے مشن دوستی لانچ کیا اور ہر لحاظ سے ترکی کی مدد کی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کنٹری پر برا وقت آتا ہے انڈیا جو ہے سب سے آگے بڑھ چڑھ کر اس کنٹری کی مدد کرتا ہے وہ ملک چاہے سری لنکا ہو افغانستان ہو بانگلہ دیش ہو ترکی ہو یا پھر جاپان ہو اس سب میں پاکستان کا کیا رول ہے آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے آپ کا نا زبیر بٹ زبیر بٹ کیا کرتے ہیں آپ ایڈوکیٹ ہوں جاپان میں بڑا ہیوی قسم کارٹکوک آیا ہے سال کے سٹارٹ میں بڑی بری خبر سننے کو ملی ہے اور کافی جانی اور مالی نقصان ہو گیا ہے ہمارا ہم سایا ملک پہلا ملک ہے پہلی کنٹری ہے جس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے جاپان کی مدد کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا کس اقدام پر انڈیا کا یہ اقدام بہت اچھا ہے کیونکہ وہ اکانوی لحاظ سے بھی اب تو ہر طرح سے ہم سے بہتر ہو چکے ہیں ہمارے جو سیاست دان ہیں یہ تو آپس کی ان کی لڑائی ہتم نہیں ہوتی انہوں نے اکانوی کیا بہتر کرنی ہے تو انہوں نے کیا دوسرے ملکوں کے کیا انہوں نے مدد کرنی ہے اس لیے ان کا یہ بڑا اچھا ہے میں ان کو اپیٹیشیٹ کرتا ہوں اس کے لیے کہ بڑا اچھا ان کا اقدام بہت سر یہ جاپان پہلا ملک نہیں ہے ہم نے اس سے پہلے ترکی میں دیکھا کہ جب ترکی میں ارتکوک آیا بڑے بڑے لیول پر جو ہے نقصان ہوا تو انڈیا کی آرمی وہاں پر پہنچ کی اور انڈیا نے تب بھی ہر لحاظ سے ان کی مدد کی اور ایون کے مشن دوستی جو ہے وہ ترکی کے لیے لانچ کیا اور ہر طرح کی امداد اس سے انہیں نوازا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کنٹری پر برا وقت آتا ہے تو انڈیا سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر اس کنٹری کی مدد کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا تعلق کس مذہب سے ہے کیسا ملک ہے آپ دیکھیں ترکی دیکھ لیں جاپان دیکھ لیں اس کے راوہ بنگلہ دیش دیکھ لیں افکانستان دیکھ لیں کیا وجہ ہے اس کی کہ انڈیا ہمیشہ سب سے آگے آگے کیوں ہوتا ہے انہوں نے مذہب کو ایک سائیڈ پر رکھا ہوا ہے انسانیت ان کے لیے نا سب سے بہتر انسانیت ہے وہ انسانیت کو لے کے چلتے ہیں اس لیے جو ہے نا وہ انسان کی قدر کر کے تو انہوں نے کیا ہے اور ترقی آفتہ ملکوں کا یہی ہے ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو دیکھتے ہیں مذہب کو ایک سائیڈ پر رکھ کے کیونکہ ہم مسلمان بین بھائی ہم ایک دوسرے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن مادرس کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی کام نہیں ہے ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے سرکاری آفس میں چلے جائیں تو وہ ریشوت کے بغیر بات نہیں کرتے تو اس لئے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ زیادہ جو اب دیکھیں دوسرے جو یورپی موالک ہیں ادھر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے نا وہ ہے ان کے قوانین وغیرہ جو انہوں نے بنائے تھے اپنے دور حکومت میں تو وہ جو ہے وہ انہوں نے نافذ کیا ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ سب کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ مذہب کا بید بھاؤنی کرتا انسانیت کی قدر کرتا ہے تو پھر ہم نے مذہب کی بنیاد پر انڈیا سے دشمنی کیوں پال رکھے وہ بھی خود ساختا وہ بلکل وہ تو ہے نا وہ تو ہے وہ ایک چیز علیدہ ہے وہ ہم میں اور اپنے میں ان کے لئے علیدہ علیدہ ہے ہم یہ اسلام کے نام پر ہم نے ریاست تو بنا لی ہے لیکن اسلام ہم وہ نافذ کرنا اس طرح سے وہ نا ہمیں جو ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ادھر سے تو وہ اب جو ہے نا وہ کیونکہ مالی لحاظ سے بھی ہم سے کافی بہتر ہو چکا ہے اس لئے وہ جو ہے نا اب آ کے دیکھتے ہیں اب نو ڈاؤٹ کہ جب الیکشن ادھر بھی ہوتے ہیں موڈی جب آیا تو تب بھی انہوں نے یہ دیکھیں وہ انٹی پاکستانی جو ہوتا ہے اس کی وہ زیادہ وہ فیور کرتے ہیں وہ کیونکہ انٹی پاکستانی تھا اس لئے انٹی مسلم تھا اس لئے وہ آیا آگے ہیں لیکن جہاں بھی کوئی ہو جاتا ہے نیشنل کلائی میٹ آ جاتی ہے تو تب وہ بڑ چڑ کے حصہ لیتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بولا کہ نرندر موڈی جو ہے وہ انٹی اسلام اور انٹی پاکستان اس لئے ان کا چناؤ کیا گیا آج انڈیا میں رہنے والی مسلمان خواتین کھلنم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جو ہے وہ ہمارے بھائی جان ہے اور ہم نرندر موڈی کو کھلیام جو ہے سپورٹ کر رہی ہیں یہ وہاں پر رہنے والی مسلم خواتین کا جو ہے بیان ہے جس پر ہم نے کل ہی ویڈیو ریکارڈ کی ہے ہو سکتا ہے اب ان کے حکومت میں آنے کے بعد حیالات چینج ہو گئے ہوں لیکن پہلے جو ہے نا وہ یہ ہی تھا اس کا یہ ہی تھا موقف کے انٹی جو ہے نا وہ پاکستانی تھا تو اس لئے یہ ہی مجھے بتائیں کہ ان سب میں پاکستان کا کیا رول ہے ہم کیوں کسی کنٹری کی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آتے ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا تو ہم کیوں نہیں کسی ملک کے لیے ایسے کوئی اقدام کرتے کہ وہاں پر اپنی آرمی بھیجیں وہاں پر اپنے لوگ بھیجیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں سندھ سائٹ پر بڑا ہیوی قسم کا سلاب آیا تھا تو ترکی نے ہمارے لیے مدد بھیجی تھا اور جب ترکی میں زلزلہ آیا تو ہم نے ترکی کی وہی امداد ترکی کو واپس بھیجی اور پورے سوشل میڈیا پر ہمارا تماشا بن کے رہ گیا پوری دنیا نے ہم پر دھو دھو کی کہ آپ نے وہ مدد اپنے لوگوں کو نہیں دی بلکہ وہی مدد ترکی کو اٹھا کے واپس کر دی ان کے پیسے پیک کے پیک ڈبے واپس چلے گے ہم نے خود بھی یوز نہیں کی جن کے لیے بھیجی گئی ان کو بھی نہیں دی اور ترکی کو ہی واپس بھیجی دی اور ترکی نے کیا کیا سب کے سامنے وہ یہ دیکھیں نا ہم کسی کی مدد تب کر سکتے ہیں اگر ہمارا اپنا گھر اپنے ملک کے لوگ یہ ہشحال ہوں گے نا یہ اگر تو کوئی ایکسٹر چیز ہوگی ہم نے مدد تو پھر ہم کسی کو دیں گے اپنے ایک کسی گھر کی مثال لے لیں اگر ایک بندے کا پیٹ فل ہے تو تب وہ دوسرے بندے کو دے گا ایک گھر میں سارا کچھ اگر وہ ہو جا ہے نا سب کچھ تب وہ ہمسائے کو دے رہا ہے اگر وہ خود بوکھے ہیں تو وہ ہمسائے کو نہیں دے سکتے تو اسی لیے یہ ہے کہ پاکستان میں تو خود ہی نہیں اتنی جو ہے نا وہ دیکھیں اب غربت جو ہے وہ دن با دن دن با دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ جب بھائی آئے ہیں ترکی کیونکہ اب تو کافی وہ دیکھیں وہ کافی ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے ایک وہ یورپ کا پارٹ ہے آدھا ایشیا میں آدھا یورپ میں ہے تو ادھر انہوں نے اپنی کرنسی بھی اب جب سے وہ انہوں نے ڈالر ہتم کیا ہے تو تب سے ایک دفع وہ ادھر ہوا ہے وہ ڈاؤن ہوئے ہیں لیکن اب دوبارہ پھر سے وہ اسی طرح ہی امپروومنٹ کر رہے ہیں تو جو ہے نا اس لیے وہ تو کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیونکہ وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور سلاو وغیرہ میں یہ ارتھکوک وغیرہ میں جب یہ دوسرے ملکوں سے ہمیں امداد آتی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ یہ جو سیاستدان تھے یہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دیں ہم جو ہے نا آگے جو جا کے اپنے ورکر کو دیں گے وہ ان کو تک کی پہنچاتے تھے جو ان کے ورکر تھے جو ان کے پکے ووٹر تھے اس لیے جو ہے نا وہ سب کو کسی کو ایکول ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں جب تک خود نہیں ہم جب خود فل ہوں گے نا ہم خود سے زیادہ کمائیں گے تب کسی کی مدد کر سکیں گے تو اس لیے پاکستان کی اکانومی تو اجازت نہیں دیتی کہ اپنا بڑا مشکل سے چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کرز لے کے ایک آتا ہے وہ کرز لے کے موٹر وے بناتا ہے پھر وہ کرز لے کے موٹر وے گروی رکھ دیتے ہیں اس طرح وہ کرز پہ کرز پہ کرز چڑھتا جاتا ہے آپ کا نام میرا نام زیگم ہے کیا کرتے ہیں سر آپ میں بزنس کرتا ہوں آن لائن جوری کا بزنس کرتا ہوں زبردست سر نئے سال کے آغاز میں یہ بہت بڑی اور بہت بری خبر سامنے آئی ہے جاپان میں جو ہے بڑا ہیوی قسم کارٹ کوئی کایا ہے جس کے نتیجے میں کافی جانی اور مالی نقصان ہو گیا ہے انڈیا وہ پہلی کنٹری ہے جس نے بولا ہے کہ ہم جو ہے جاپان کی ہر لحاظ سے مدد کریں گے ایون کے جاپان میں موجود انڈیا نبیسی بھی کافی ایکٹیو ہو گئی ہے وہاں پہ موجود اور لوگوں کی مدد کرنے کے لئے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں سب سے پہلے تو انڈیا اس لئے جاپان کی سب سے آگے ہیلپ کر رہا ہے کیونکہ جاپان میں بہت زیادہ ٹکنالوجی ریلیٹڈ پروڈکس بنتی ہیں اور انڈیا جو نئی جنریشن ہے انڈیا کی وہ کافی ٹکنالوجی میں آگے جا رہی ہے سارے ویپنز وغیرہ جو ہے جاپان میں بنتے ہیں اور ان کی ٹکنالوجی ہر چیز سے ریلیٹڈ لائک کرافٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ وہ سب سے اوپر ہے تو آبیسلی انڈیا اگر اس کو فینانچلی سپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی آلائنس کر لے گا اور کل کو جب بھی کوئی ان کو ضرورت ہوگی تو جاپان بھی ان کی ساتھ مدد کرے گا کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ترکی میں بڑا برا قسم کا زلزلہ آیا تھا تو انڈیا آرمی وہاں پر پہنچ گی تھی مدد کرنے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ترکی سے بھی انڈیا کو کچھ اپنے مفادات تھے جنہوں نے وہاں پر اپنی آرمی بجوائی اور ہر لحاظ سے ترکی کی مدد کی دیکھیں جب جب بھی کسی پہ برا ٹائم آتا ہے تو جو بھی انٹرنیشنلی کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے اتنے انٹرنیشنل سٹیجز پہ انسانیت نہیں ہوتی کہ ہم ویسی ہلپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے بیک انڈ پہ ان کو اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کو جو ہے دیکھیں بورڈر پہ انڈیا کے ساتھ کتنے ہمارے کلیشز ہوتے ہیں تو انڈیا اگر باقی ہمارے جو سراؤنڈنگ نیبرز ہیں ان کو اپنا آلائنس کریٹ کرے گی تو انڈیا کی پوزیشن گلوبلی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اپنے مطلب اور اپنے مفاد کے لیے باقی ملکوں کی مشکل وقت مدد کرتے ہیں جی ایکسیکٹلی آپ دیکھیں کہ اگر میں بھی آپ کی مدد کروں گا تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی تو یہ ایک بڑے لیول پہ اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو بیک اینڈ پہ آپ کو اپنی بھی جو آپ کے ویکنسز ہوتی ہیں اس کو کور کرنے کے لیے آپ کسی کی جب سپورٹ لیتے ہو یہ کام تو پھر سب سے پہلے پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تو جب ترکی میں ارت کوئی کھایا تب پاکستان کے پرائیم میریسٹر کو وہاں جانے سے روک گیا گیا کہ بھئی آپ ابھی یہاں پر نہ آئیں ہم اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے کہ آپ کو پروٹوکال دے سکیں ہم لوگ اپنے مسئلوں میں فسے ہوئے ہیں جبکہ انڈین آرمی وہاں پر پہنچے انڈیا نے مشن دوستی لانچ کیا ترکی کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کنٹری برا وقت آیا ہے چاہے وہ ترکی ہو جاپان ہو افغانستان ہو بانگلہ دیش ہو یا پھر سری لنکا ہو انڈیا ہر لحاظ انہیں سپورٹ کرتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اپنا مطلب اپنا مفاد دیکھ رہا اتنے بڑے لیور پر صرف اپنے مفاد کو دیکھا جاتے ہیں انسانیت کو نہیں تو پھر میرا خیال ہے سب سے پہلے پاکستان کو ہر اس ملک میں پہنچنا چاہیے جہاں پر برا وقت آتے تھا کہ پاکستان جو ہے اپنے ساتھ لوگوں کو سٹینڈ بائی کر سکے کیونکہ اس طرح پاکستان آئیسولیٹ ہوا ہے پاکستان کو دوسرے ملکوں کی ضرورت ہے انڈیا کو دوسرے ملکوں کی ضرورت نہیں ہے جی بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان کو باقیوں کی ضرورت ہے پر پاکستان جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کھلے ہام سب کو سپورٹ نہیں کر سکتا نہ فائنانچلی نہ کسی اور طریقے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آلڈی اپنے اتنے پولیٹیکل برے حالات چال رہے ہیں کہ سٹیبلیٹی پاکستان کے اندر اپنی نہیں ہے تو اور کسی کو سٹیبلیٹی کیسے پروائیڈ کر سکتا ہے اور انڈیا اوویسلی جب ایشیا میں سب سے پہلے وہ اپنی پوزیشن سرانگ کرے گا اس کے بعد ہی جسا ہم ورلڈ لیڈرز بنتے ہیں یا ورلڈ ایک بڑی اکانومی بنتی ہے انڈیا آئی گیس سکسٹ ورلڈ بگیسٹ اکانومی پانچویں اور تیسری بننے والا ہے بالکل اگزیکلی تو پاکستان تو ابھی آئی گیس ٹاپ فیفٹی میں بھی نہیں ہوگا یا ٹاپ ہنڈرڈ میں بھی نہیں ہوگا تو ابھی سب سے پہلے آپ کو گلوبلی لوگوں کو سپورٹ کرنے سے پہلے آپ اپنا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کریں جو یہاں پہ آپ کی عوام ہے اس کو آپ صحیح طرح سپورٹ کریں بعد میں آپ کسی اور کو سپورٹ کریں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ نہیں لگتا کہ اس وقت انڈیا کو پوری دنیا کی ضرورت نہیں بلکہ پوری دنیا کو انڈیا کی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہر بڑے سے بڑا ملک جو ہے ٹریٹ کرنا چاہتا ہے اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے ہر کنٹری کا پرائم منیسٹر جو ہے وہ نینی درمودی کے ساتھ اچھے ٹرمز جو ہے بیلڈ کر رہا ہے جی اگزیکٹلی ساری دنیا ابھی جو ہے انڈیا کے پیچھے جا رہی ہے کیونکہ انڈیا ایک بومنگ انڈسٹری ہے ہر چیز ریلیٹڈ وہاں پہ ہر چیز لیک ایک سپورٹ ان کی سب سے زیادہ ہے اور ہر چیز لیک تیک ریلیٹڈ وہ کافی ایک بومنگ انڈسٹری ہے ایکانومی وائز بھی اور وہاں پہ سٹیبلیٹی لوگوں کو ملتی ہے پاکستان کے ساتھ کوئی اس لیے ٹرمز اپنے بیتر نہیں کرتا کہ اس ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے آج ایک امران حان کے ساتھ اگر وہ اچھے ٹرمز کریں گے تو کل کوئی امران حان جیل میں ہوگا تو وہ نواز شریف کے ساتھ یہاں پہ لوگ وہاں پہ اپنا ایکانومی وغیرہ لگاتے ہیں یا اپنا انٹرسٹ سپورٹ شو کرتے ہیں جو ملک سٹیبل ہو تو انڈیا کو اس لیے لوگ انڈیا کی پیچھے جا رہے ہیں وہاں پہ بڑی بڑی اپل کمپنی ٹیسلا کمپنی وہاں پہ اپنے اپنے بڑے بڑے فیکٹریز بنا رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ ایک سٹیبل کنٹری ہے اور اس نے آگے اس سے بوم ہی کرنا ہے سر آپ کا نام نومان میرا نام نومان کیا کرتے ہیں سر آپ جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں زبردست سر آپ کو پتا ہوگا سال کے آغاز میں ہی ایک بہت برا حادثہ پیش آگیا ہے جاپان میں بڑا ہیوی ارتھکوک آیا ہے جس کے نتیجے میں کافی جانری اور مالی نقصان ہو گیا ہے انڈیا بیسنیٹ اس پر فورا ایکشن لیتے ہوئے وہاں پر موجود لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کر دیا ہے انڈیا is the first country جس نے بولا ہے کہ ہم جاپان کی ہر طرح سے مدد کریں گے جاپان میں ہر طرح سے جو ہے انڈیا کی جانب سے امداد بھیجوائی جائے گی کیا کہیں گے انڈیا کس اقدام پر جی انڈیا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی جو چاپ ہے وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ چائنا کے بعد جو انڈیا جو ہے وہ دوسری بڑی مرجنگ مارکٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو نام ہے مطلب وہ سامنے آئے تاکہ جو بہت ساری جو دنیا اس کو نہیں جانتی اس کی ٹریڈنگ کو اس کی آئی ٹی سسٹم کو آپ دیکھ لیں تو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا نام جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا کرے تاکہ امریکہ چینہ کے بعد جو ہے وہ انڈیا بھی جو ہے وہ سہر فریس پہ جنم وہ آ سکے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی انڈیا کو کسی ملک کو جاننے کی ضرورت ہے انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی اور انڈیا کے جس طرح اس وقت پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ انہیں جانا جائے میرا خیال ہے ہر دنیا کے کونے میں رہنے والا ہر بندہ جانتا ہے کہ انڈیا کیا ہے جی بالکل انڈیا کو جو ہے برائے نام تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو بھی جانتے ہیں لیکن ان کے جو کام ہیں جو وہ دنیا میں کرنا چاہ رہے ہیں بسکلی میں اس کو جانا وہ ریفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا جو نام ہے وہ دنیا میں جانا وہ پیدا کر سکے کیونکہ دیکھیں آلڈی جو بڑی قومے ہیں جس میں جی سیون ہے جی ٹوانٹی ہے اب جو جی ٹوانٹی ہے اس میں انڈیا آتا ہے ہمارا پاکستان جانا اس میں شامل نہیں ہوتا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر کے جی سیون میں بھی جانا وہ آئے اور بہت ساری دنیا میں جانا وہ اپنا نام پیدا کر سکے اس حوالے سے سر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہرے ترکی میں بھی بڑا ہیوی قسم کارتوک آیا جس میں کافی بہت زیادہ لوس ہوا تو انڈیا کی آرمی وہاں پر پہنچ کی تھی مدد کرنے کے لئے انڈیا نے ہر لحاظ سے ترکی کی مدد کی اور مشن دوستی لانچ کیا کیا کہیں گے جب بھی کسی کنٹری برا وقت آتا ہے تو انڈیا سب سے پہلے کیوں آگے پہنچ جاتا ہے سب سے پہلے انڈیا وہ کنٹری ہوتی ہے جو کنٹری کی مشکل وقت میں مدد کرنے کو پہنچ جاتی ہے جی جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ بیسیکلی وہ ابھی فرسٹ لائن پہ جنہ وہ آنا چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ فرنٹ پہ جنہ وہ آ کے دنیا کو جنہ وہ دکھائے کہ انڈیا بھی جو ہے وہ اتنی مدد ایکسس رکھتا ہے کہ وہ دوسری کنٹریز کی جنہ وہ ہیلپ اٹھ کر سکے ایون داؤ کے خود وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے لیکن وہ اس طرح کے کام کر کے جنہ وہ سہر فریس جنہ وہ رہنا چاہتا ہے سر آپ کو نہیں لگتا کہ آلریڈ ہی انڈیا سہر فریسٹ ہے جس طرح انڈیا میں جی ٹوینڈی کی میٹنگ کروائے گئی اور دنیا بھر کے لیڈرز جو ہیں وہ انڈیا میں جس طرح آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں دوسری کنٹری کے جو پی ام ہے وہ جھک کر ان کے پیر چھوکر انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی کا استقبال کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ان اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل دیکھیں کام کریں گے تو وہ سہر فریسٹ رہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ صرف ون ٹائم شو کریں گے تو اس کے بعد آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی لیول پر واپس آ جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہے کہ وہ اس کام کو جنب جاری رکھیں تاکہ وہ سہر فریسٹ جنب رہیں نہ کہ صرف ون ٹائم کریں گے تو اس کے بعد وہ نہیں کریں گے تو وہ پھر سہر فریسٹ نہیں رہیں گے ان سب میں پاکستان کا کیا رول ہے پاکستان کہاں اگزسٹ کرتا ہے ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے باوجود بھی ہم کبھی بھی کسی ملک کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑے نہ ہم مدد کرتے ہوئے نظر آئے ہیں پاکستان کے اپنے انٹرنل جو مسئلے ہیں وہ ہی نہیں ختم ہوتے تو ہم نے کسی کی کیا مدد کرنی ہے اگر ہمارے یہاں کے لوگوں کی جنب وہ بے روزگار ہیں مہنگائی کی شراب آپ دیکھ لیں 43.25% پر جنب وہ چلی گئی ہے تو جو ملک اپنا پہلے ہی اپنے مسائل نیس کے کمپلیٹ ہوتے اب سردیوں میں اتنی لوڈ شیڈنگ آپ اندازہ کریں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ گرمیوں میں ہمارا کیا ہول ہوگا تو ہمارے اگر ایٹرنل مسائل ہی پورے نہیں ہوتے تو ہم کیسے کسی کی مدد جنب وہ کر سکتے ہیں مدد پاکستان کو خود ابھی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم تو چیریٹی پہلے گھر سے سٹارٹ کریں پھر جنب وہ آگے تک جنب وہ پھیلے گی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دے گے کومنٹ سیکشن میں اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ